اسلام علیکم میں ہوں اسکلان مشتاک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان منیسٹری آف لا انجسٹس کی جانب سے جو جابز کے انانسمنٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں منیسٹری آف لا انجسٹس کے جانب سے دس سے زیادہ ویکنسز کی انانسمنٹ کی گئی ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنسلٹنٹ کی جاب کی جو انانسمنٹ کی گئی ہے اس کے لیے جو ایج انہوں نے بتائی ہے وہ سکسٹی ٹو ایئرز تک کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کنسلٹنٹ ٹو اس کے لیے انہوں نے جو ایج ریلیکسیشن بتائی ہے وہ سکسٹی ٹو ایئرز کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ دو پوسٹ ہیں اس کے بعد کنسلٹنٹ پی پیکج اس کا جو ہے وہ سکسٹی ٹو ایئرز کی جو لوگ ہیں ہیں اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پی پیک میں ایم پی تھری سکیل کی جو جوبز ہیں اس میں announcement کی گئی ہے دو position ہے اس میں foreign or local llb جو انجینر نے کیا ہو وہ اس job کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے کچھ terms and condition ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ پہ وہ read کر سکتے ہیں terms and condition میں انہوں نے بتایا ہے کہ the candidate must have experience the candidate must have experience of drafting or reviewing of agreements mous contracts یا پھر petitions جو ہے وہ candidate must read کر سکتا ہو condition to apply انہوں نے جو بتائی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلیں ہوں the candidate must have excellent communication interpersonal skills ability to communicate effectively at national and international forum interested candidate جو ہے وہ physically اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اپنی cv copies of cnice educational certificates اور recent passport size photograph جو ہیں پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے وہ publication advertisement کے نیچے جو دیا گیا ہے address آپ نے اس پہ بھیج دینا ہے آپ نے جانا ہے www.molawlaw.gov.pk پہ وہاں پہ جا کے آپ اس کے فارم اگرہ ڈانلوڈ کر کے فیزیکلی اس جو آپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میل چینل کو سبکرائب کر لیں